سقیلتانی علی اللسانی خفیفتانی علی اللسانی سقیلتانی عند الرحمنی فی المیزانی حبیبتانی عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم بڑی پیاری بات فرمایا کلمتانی دو کلمیں ایسے ہیں خفیفتانی جو ہلکے ہیں علی اللسانی زبان پر سقیلتانی جو دونوں بھاری ہیں فی المیزانی میزان میں حبیبتانی محبوب ہیں عند الرحمنی رب کے قریب یعنی اللہ کے نزدیک وہ بہت محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ختم بخاری میں بھی عدیث پڑی جاتی ہے یہ دو کلمیں اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں اور ہلکے ہیں سبحان اللہ و بحبدی سبحان العظیم پڑھنا میں کوئی دیر لگتی کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم بھی آئے ہیں تو آپ اکیلی ہوتی تھی گھر میں چکی بھی آپ پیستی تھی برتن بھی آپ دھوتی تھی بچوں کو نہلانا دلانا کھانا کھلانا کر کے جھاڑو پہنچا سب کچھ آپ ہی کرتی تو دل میں خیال آیا کسی نے کہا تھا کہ بھی آپ بھی چلے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں آپ کو بھی کوئی خادم یا خادمہ مل جائے تو ظاہر ہے سکون مل جاتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہماری بیٹیاں ماں بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھی ہمیں کوئی میٹ ملنے چاہیے جو برطن دو دے کپڑے دو دے آسانی ہو جاتی دن کو مینٹین کرنے میں ایک ہاتھ سے دو ہاتھ بہتر ہوتے تو یہ سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بھی گئیں تو یہی بات حضور نے پوچھا کہ بھی کیسے آنا ہوا تو انہوں نے عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو ہمارا یہ کام نہیں ہمارا ہم بانٹنے آئے حضور بارتی ہی تھی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں میں آپ کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں یہ پڑھ لیا کرو تمہاری تکاور دور ہو جائے گی اور اللہ کیا بھی عجر پڑے گا کیا تھا ہی وہ کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ تینتیس بار پڑھو الحمدللہ تینتیس بار پڑھو اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھو یہی ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ تسبیح اگرچہ تسبیح حضور نے بتائی ہے مگر معروف سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وجہ سے ہوئی اب یہ تسبیح اگر کوئی پڑھ لے نا روزانہ تو میں نے بھی دیکھا آپ بھی دیکھئے گا جب آپ تھک جائیں اس تسبیح کو پڑھ لیں آپ کی تھکاور دور ہو جائے گی اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے اللہ کے کلام میں نور ہے اللہ کے کلام میں سرور ہے اور یہ اللہ کا نام ہے سبحان بھی اللہ کا نام اور اللہ بھی اللہ کا نام سبحان اللہ سے شروع سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اللہ اکبر سبحان اللہ تسبیح الحمدللہ تحمید اور اللہ اکبر تکبیر تسبیح بھی آگئی تحمید بھی آگئی تکبیر بھی آگئی جو ان کو پڑھ لیتا ہے تو سمجھے وہ فرش پہ بیٹھا ہوا عرش جڑ جاتا ہے آسان کام ہے ہر لمحے پڑھیں تو آپ دیکھئے گا آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا آپ کے جسم میں تھکاور نور ہو جائے گی کوئی کام کر رہے ہیں آپ کاروباری بھی کر رہے ہیں ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم پڑھتے ہیں پھر کبھی سبحان اللہ پڑھیں پھر الحمدللہ تصویر رکھ لیں اپنے پاس آسانی کے لئے گنتی کے طور پر تو آپ جب کریں تو آپ دیکھئے گا خیر کے چشمیں پھوٹیں گے انشاءاللہ اگلی سورہ سورہ مومن کے بعد اس کے پانچ رکو تھے حامین سجدہ ہے یہ بھی شروع ہی حامین بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل من الرحمن الرحیم حامین یہ اتارہ ہے اس نے جو ہمیشہ رحم فرماتا ہے اور سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے رحمان الرحیم وہاں پر بھی اللہ کے دو اسماں آئے یہاں پر بھی اللہ پاک کے دو اسماں وہاں پر بھی حامین سے شروع ہوا سورہ اور یہ بھی سورہ حامین سے شروع ہوئی پھر فرمایا کتاب ان فسلت آیاتو تیسری میں وہاں پر بھی کتاب کا ذکر آیا اور کہا فسلت آیاتو کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس کی آیات قرآن عربی لقوم یعلمون یہ قرآن عربی میں نازل کیا اس قوم کے لئے جو کچھ تھوڑا جاننا چاہے علم لینا چاہے گویا علم کا منبع ہے قرآن قرآن کیا ہے علم کا منبع قرآن علم کا مخزن ہے قرآن علم کا مصدر ہے علم پھوٹتا ہے اور علم کے چشمیں پھوٹتے ہیں اس لئے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے اور پھر دیکھئے کہ کس طرح اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے آپ کو علم کی وہ وہ دلیلیں سجھائے گا جو آپ کو کسی بھی کتاب سے نہیں ہے پھر یہ آگے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم کہ بے شک بشر ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں انما میں ہوں بشر بشر مثلکم تمہاری طرح یعنی بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں یعنی کہ ہر طرح سے تمہاری طرح ہوں میں نے جیسے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بذکر کیا کہ نبی سارے ہی بشریت کے لئے عبادے میں آتے ہیں مگر وہ صرف بشر نہیں ہوتے وہ صرف بشر اگر وہ صرف بشر ہوتے تو کوہی تور پر جیسے باقی بارہ سردار مر گئے تھے اللہ کی تجلدی سی تو موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے وہ بھی بر جاتے نہیں مرے تو اس کا مطلب ہے صرف بشر نہیں تھے ان کو اللہ نے زیادہ طاقت بخشی کی نگاہ نبوت بھی تیز ہوتی ہے اسی طرح سماعت نبوت بھی تیز ہوتی ہے سننا ان کا تیز دیکھنا ان کا تیز اس کو وہ قرآن نے جا بجا بیان فرمایا جیسے پیچھے آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سنا کہ جب وہ گزرے تو چونٹیوں نے جو بولا تھا تین میل کے فاصلے پر چونٹی بولی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل دور اس کی بات کو سن لیا اور قرآن نے کونٹ اس لیے کیا ہے کہ دیکھو بولنا نا تم اور اور نبی اور یوحا یہاں پر بھی دیکھیں اور میں بشر ہوں مثلکوں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں یوحا علیہ مگر یاد رکھنا مجھ پر وحی اترتے یہ وحی کا جو نبی ریسیپٹر ہوتا ہے ہر بندہ نہیں ہوسکتا ہر بندے میں یہ استعراد ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کو سن سکے اور وحی اپنے اندر وہ بوجھ رکھتی ہے وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو ہر بندہ برداشت نہیں کرسکتا اس لئے اللہ نے ان کو شروع دن ہی چنا اور شروع دن ہی ان کو وہ قلب بخشا ہے جس پر اللہ کی وحی اتر سکے سمجھیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے متفق حدیث سے جب حضور مراج پر گئے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے حضور کا سینہ کھولا گیا عام بندے کا سینہ کھولا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا ٹھیک ہے نا جی تشت میں دل نکال کے دھونا آپ دیکھیں یہ دور اس کو کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری آج کے دور میں ہوتی ہے نا لیکن اس کے لئے پہلے ساری تیاریاں ہوتی ہیں آپ کا دل نکال کر ایک سائٹ پر سرجری کی جاری ہوتی ہے تو دوسرا جو آرٹیفیشل ہارٹ ہوتا ہے نا مشینی دل ہوتا ہے جس نے دل کو پاپ جس نے خون کو پاپ کرتے رہنا ہوتا ہے وہ ساتھ لگتا ہے ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب اس کو الگ کرتے ہیں اور بندہ بھی جیوت رہے ایسا نہیں ہوتا پورے ایک تیاری ہوتی مگر اللہ کے نبی کا معاملہ بلکل جدا ہے شق صدر ہوا اس کے علاوہ بھی معاملہ ہے کہ جس سفر پہ جانا تھا وہ سفر وراؤ الورا تھا وہ سفر اب اس سفر کے لئے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جبریل نے کہہ دیا حضور میں اس کے آگے نہیں جا سکتا مگر جبریل یہ بھی جانتے تھے جا میں نہیں سکتا مگر حضور جا سکتے ہیں جبریل نے یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جا سکتا آپ جا آپ آپ بھی نہیں سکتے ان کو پتا تھا یہ میری حد ہے تو جہاں میری حد ہے جہاں میری آخری قدم ہے یہاں تو تو حضور کا قدم شروع ہونے میری انتہا ہے مصطفیٰ کی ابتداء ہے اور کہاں تک جائیں گے خدا جانے مصطفیٰ جانے تو یہ ہمیشہ پیشے نظر رہے کہ جب بھی یہ آیت آیا تو یہ سوچ کے کہنا کہ جی وہ ہماری طرح ہی بشرت ہے یہ غلط بات زندگی میں یاد رکھی قرآن نہیں کہتا یہ بات اور نہ ہی حدیث کہتی ہے یہ بات اور نہ ہی صحابی سمجھتے حضور کا اپنے جیسا دیکھئے نا صحابہ سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہمارے لئے دلیل کیلئے وہ ہی کافی ہیں کسی صحابی نے زندگی میں یہ نہیں سوچا حضور آپ ہماری طرح رہی ہیں کسی کو تکلیف ہوتی تھی بڑی سے بڑی تکلیف وہ حضور کے پاس آتے تھے اور جب حضور کے پاس آتے تھے تو یہی سوچ کے آتے تھے نا کہ حضور دکھوں کا مداواز بنائیں گے کسی کی آنکھ بھوٹ گئی تو جانے کوئی جائے سرجن کے وہ حضور کے پاس آنکھ نکلی ہوئے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ان کی آنکھ جو ہے نا تیر پیوست ہوئے اس طرح کہ آنکھ اپنے حلقے سے نکل آئی اور بٹ سے نکل آئی باہر جوان تھے آنکھ پکر شدید درد بھی آنکھ سے خون بھی بیہ رہے حضور کے پاس آئے حضور آنکھ فرمایا کیا کر رہے ہیں عرض کی حضور آنکھ فرمایا جنت لینی ہے کہ آنکھ لینی ہے اللہ حکم حضور سے عرض کیا حضور نے فرمایا جب نے تو کہا حضور جنت تو مل گئی آنکھ بھی لینی آنکھ بھی لینی ہے جی حضور نے آنکھ پکڑی اپنا لعاب دہن لگایا حدیث میں آتا ہے اور آنکھ کو اس کے حلقے میں فٹ کر دی حضور کا آت لگا آنکھ فٹ ہو گئی کوئی سرجریکل مطلب آپ وہاں پر کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے سرجریکل کوئی اوٹی نہیں ہے کہ جہاں پوری تیاری ہو حضور نے لعاب لگا کر فٹ کر دیا لوجی ٹھیک ہو گئی درد ہی مک گئے اور دیکھنے والی ایسی کہتے ہیں کہ ایک آنکھ وہ تھی جو مجھے پیدائشی ملی ہوئی تھی اور ایک آنکھ وہ تھی جس پر حضور کا آت لگ گیا تھا ہے یہ بھی اللہ ہی نہیں دی ہے مگر ساتھ میں کریم آقا کی نسبت ہو گئی ہے کریم آقا کی نسبت نسبت ہو گئی اور میں جس اندھیرے میں میں دیکھ نہ سکتا تھا اس آنکھ سے اس آنکھ سے اس اندھیرے میں بھی دکھتا تھا اور بڑھاپے میں میری اس آنکھ کی تو نظر کمزور ہو گئی جس پر حضور کا ہاتھ نہ لگا تھا جس پر حضور کا ہاتھ لگا تھا بڑھاپے میں وہ بھی روشن تھے صحابہ جانتے تھے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سورہ اس حوالے سے یہ بات کلیر کرتی کہ یہ بات مت بھولو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی کسی موجزے سے کم نہیں ہے ہماری بشریت موجزہ نہیں ہے نبی کی بشریت بھی موجزہ ہے نبی کی بشریت بھی موجزہ ہے اس لئے اس حوالے سے کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ نبی بشر بھی ہو تو موجزہ کتنا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کریم نے آگے فرمایا فرمایا فَأَمَّ عَادٌ یاد کرو ایک قونتی آدھ فَسْتَكْبُرُ فِي الْأَرْضِ انہوں نے تکبر کیا تھا زمین میں بِغَيْرِ الْحَقِ نَاحَقِ پیسہ پوسا آگیا طاقت آگئی اقتدار آگیا فصلیں اچھی ہوں نہیں لگ پڑی طاقت مل گئی نا تو بندے کے پاس پیسہ آگے طاقت آجے تو وہ ذرا آپے سے باہر ہو جاتا ہے جامعے سے باہر تو وہ کہلے قَالُوا وہ بولے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ ہم سے زیادہ کس کی طاقت ہے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرُو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ کہ اللہ نے انہیں بنایا وَوَا شَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وہ ان سے بھی زیادہ قوی ہے جس نے اس کو بنایا ہے ان قوموں کو بنایا ہے وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا یَجْحَدُونَ مگر یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتی تھی فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجی عَلَيْهِمْ اُن پر ریحًا آندھی سَرْسَرًا فِي اَيَّامٍ نَخِسَاتٍ لِنُزِيقَو مَذَابَ الْخِزِّي فِي الْعَيَاتِ دُنْيَا ان دنوں میں جن میں ان کی شامت لکھی تھی اب ایک بندہ بار بار خدا کے عذاب کو دعوت دے تو پھر اس کے وہ دن جو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ دن بھی میرے بھلے ہوں گے اللہ پاک ان بھلے دنوں کو بھی شامت بنا دیتا ہے فِي اَيَّامٍ نَخِسَاتٍ نَخِسَتْ کہتے ہیں نا اسی سے نَحَس و نَخِسَتْ ان دنوں میں جن دنوں میں ان کی نحوزت لکھی پھر ان سے چلی آن تھی اور ان سات آٹھ دنوں میں اللہ پاک نے ان کے سارے لوگ بڑے بڑے قد و قامت کے تھے خلاق فروا دے لِنُزِقَہُن تاکہ ہم انہیں چکائیں عذاب القضی زلت کا عذاب فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا دُنْيَا مَن وَفِي الْآخِرَتِ اَخْذَا وَهُمْ لَا يُنْسَرُون اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ وہ زلین ہوں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں یعنی یہ بتا دیا کہ بندے اس دنیا میں کبھی بھی کوئی طاقت مل جائے تکبر نہ کرنا تکبر بندے کو زے بھی نہیں دیتا دنیا میں زلت اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ زلین ہوگا کیسے حضور نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے قیامت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں انہیں چونٹیوں کی شکل میں بنا دوں گا اور لوگ اپنے پاؤں ترے انہیں رونتے ہوئے جا رہے ہیں اچھا اس عذاب میں وہ مریں گے بھی کوئی نہیں پسیں گے بار بار پسیں گے مریں گے نہیں سوچے کتنی زلت نہ کہ بندہ سوچے یہ معامل ہوگا کہ ہم جوتوں تلے رونتے جا رہے ہیں اس لئے تکبر نہیں کرنا کسی بات کا نہ علم کا نہ طاقت کا نہ حسن کا نہ پیسے کا نہ جاہو جلال کا نہ کسی عز و کمال کا بندے کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تکبر کریں کسی شئے کا تکبر نہ کریں القبر ردائی حضور نے فرمایا تکبر اللہ نے فرمایا کہ صرف مجھے زیب دیتا ہے برنہ ہر بندہ موتاجے صاحب بندے کو کیا تکبر دے گا جو آتے ہوئے بھی جس حالت میں پیدا ہوا دو شرمگاہوں سے نکلنے والا ملتا ہاں جی اور جاتے ہوئے بھی جو اس کی حالت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا غصال کے ہاتھوں میں موتاج ہوتا ہے اور اسے لوگ چار پائی پہ ڈال کے اس قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں موتاج شروع میں بھی موتاج اور آخر میں بھی موتاج بیچ میں کیا اللہ نے طاقت دے دی تو بہت بڑا ترم خان بن جاتا ہے اس لئے تکبر اللہ پاک کو پسند نہیں اللہ اکبر اسی طرح اگلی آیت میں فرمائے وَأَمَّا سَمُودَا اور پھر ایک قوم تھی سمود فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں رابی دکھائی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا مگر وہ اندھی رہے عَلَى الْهُدَا ہدایت پر آئے ہی نہیں فَأَخَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَزَابِ الْحُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونِ پھر ہم نے عذاب کی کڑک سے وجلی آئی اور وجلی نے پوری قوم کے دل پھاڑ دی آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی سی چنگھار جب آئے تو کیا ہوتا ہے کسی جگہ پر دھماکا ہوتا ہے جب کئی بوم فٹتا ہے تو بوم فٹنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ نہیں کہ اس کی باڈی ہی پھٹ جاتی ہے بوم جب فٹتا ہے تو جو اس کا دھماکا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی آواز اور اتنی بڑی دھمک ہوتی ہے کہ آپ کا دل پھٹ جاتا ہے باڈی سلامت ہوتی مگر دل پھٹ جاتا ہے تو دل پھڑ گیا تو سارا ختم تو اللہ نے یہ پہلے دکھا دیا تھا عذاب کیا تھا بجلی کی کڑک کا بس اللہ کی ایک چنگھار کڑک آئی ہے سب کے دل پھڑ گئے پوری قوم جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر رہتی تھی کہ جی باقی مکان تو گیری جاتے ہیں پہاڑ تو نہیں گرتے نا جی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سلامت رہیں گے تم نہیں سلامت رہو اور آج بھی دیکھ رہی جیے جارڈن میں پوری ایک بستی ہے پیٹرا کے نام سے آپ گوگل کریں پیٹرا پی ای ٹی آر اے پیٹرا تو پورے گھر ہیں آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے خوبصور گھر اندر پہاڑوں کے اندر بنے ہو پوری بستی آباد تھی پوری قوم آباد تھی اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہمیشہ کے لئے بستی ویران ہو تو کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دیکھنی رہا اللہ ہر وقت دیکھتا ہے اگری سورہ سورت الشورہ ہے اس کا بھی آغاز اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین حامین سے عین سین قاف یہاں پر تین حرف اللہ میں حروف مقددات بڑھائے قَذَلِكَ يُوخِ إِلَيْكَ یوں ہی اللہ تعالی وحی فرماتا ہے آپ کی طرح وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی جو تھے ان پر بھی اللہ نے وحی فرمائی اللہ العزیز الحکیم اللہ ہے عزیز اور حکمت والا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلْيُّ الْعَظِيمَ اس کا مالک وہی ہے اور وہ شان والا ہے عزمتوں والا ہے اچھا ان تمام صورتوں میں آپ کو آخرت کی فکر دیتو بھی قرآن نظر آئے گا یہ سب مکی صورتیں ہیں مکہ میں نازل ہوئے ہیں اور مکہ میں بنیادی طور پر یہی بات ایک تو وہ آخرت کا انکار کرتے تھے دوسرا عذاب کا انکار کرتے تھے اللہ پاک نے آخرت کی بھی بار بار ان کو یاد دلائی کہ یہ مت سمجھو کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اللہ تمہیں مر کے پھر اٹھا دے گا تمہیں یہ لگتا ہے کہ مر کے کیسے زندہ ہوں گے تو سوچو جب تمہیں بنایا ہی ہی مٹی سے ہے تم ٹھے ہی نہیں آسمان سے تو نہیں بن کے ٹپکے اس نے تمہیں کیسے بنایا جو اس طرح بنانے پر قادر ہے تو اس طرح اٹھانا تو زیادہ آسان اس کیلئے اس کو قرآن میں اللہ نے بیان بھی سمع ہے کہ جب تم ٹھے نہیں تب وہ بنانے پر قادر ہے تو جب تم ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو چاہے ڈیاں رہ گئیں یا ان کی مٹی رہ گئیں تو ان سے اٹھانے پر کیوں نہیں قادر ہے تو وہ اس کے لئے بہت آسان ہے پھر اللہ کریم میں آگے چل کے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے رہیں اور استقامت پر جمع رہیں استقامت کے ساتھ جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر چلتے رہیں ان کی باتوں کے پیچے میں چلے وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ اور کہو کہ میں ایمان لائے اس پر جو اللہ نے مجھ پر نازل کی کتاب میں سے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا وربکم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے عمال تمہارے لئے ہیں ہمارے عمال ہمارے لئے ہیں لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تم پر تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی یوں نہیں ہے اللہ یجمع بَيْنَنَا ہم سب کوئی کٹھا کرے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کے طرف ہمیں لٹایا جائے گا یہ بندہ مومن کی شان ہے بندہ مومن ہمیشہ اللہ کے عبد کے طور پر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور یاد رکھی جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا بند ہوں اور یہ بھی اللہ کا بند ہے تو دائی کی کیفیت یہ ہوتی ہے اسے ہر بندہ اللہ کا بندہ نظر آتا ہے اور اللہ کا بندہ جسے آپ سمجھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے دل میں نفرت نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی آپ اس کے لئے دل میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائے ہمارے ہاتھ بھی کیفیت ہوگی جو نماز پڑھنے لگ پڑھے نا باہر آکے کہتے ہیں اے بندہ جنرچ نہیں جا سکتے ہیں ہمیں ہر ایک کی بیٹی نظر آتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ وہ بری بچی ہوگی دوسروں کے بچی اگر جاب کر رہی ہیں تو آپ کو یہی شک ہوتا ہے کہ یہ تو جناب خطرہ ہے یہ تو اچھی ہو نہیں سکتی بغیرہ بغیرہ مطلب ہر ایک پہ انگری اٹھانا ہم لوگوں کے کام ہے ہر ایک کو دوزق کے پرمنٹ بانٹنا ہمارا کام ہے بھئی کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا آپ سے رب نے پوچھا کب ہے یہ تو اللہ کا معمل ہے وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹے سعمل پہ بخش لے جیسے میں نے بتایا میراج کی رات حضور فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو خیر ماں سمجھو میں نے دیکھا کہ صرف ایک نیکی زندگی میں ایک ایسی نیکی تھی اس عورت کی کہ اس نے کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ پاک نے اس ایک نیکی پر اسے جنت میں داخل کر دیا حضور فرماتے ہیں بندہ نیکی کرتا ہے بندہ نیکی کرتا ہے نیکی کرتا رہتا ہے اس کا جنت سے فاصلہ صرف ایک بالشت رہ جاتا ہے زندگی کتنا ایک بالشت یا ایک ہاتھ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ جنت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے لگ پڑتا ہے کیا کرنے لگتا ہے اور گناہ میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ گناہ پر ہی مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے پھر دوزخم اور کئی ایسے بندے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں ایک ہاتھ صرف فاصلہ رہ جاتا ہے دوزخ کا کتنا ایک ہاتھ یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہوا اس دنیا سے ایمان کی آلت میں جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے جنت میں کیا پتہ جس کو آپ نے ساری زندگی پاپی سمجھا مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب ہو جائے اور وہ جنت میں جلا جائے اللہ پاک اسے مرنے سے کچھ دن پہلے کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق دوزرے جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں پر پانی پھر جائے آپ کو انہوں تحب جنت بانٹنے والے مالک کی شان ہے اس لئے کسی کو حقیر مت سمجھئے اسی سورہ میں آگے چل کے فرمایا یہ وہ آیت ہے آیت مودد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے مودد کرو فی القربہ اب قربہ جب بھی آئے گی نا بات تو عدل والی بات یہ ہے کہ حضور کے جو بھی قریب ہیں ان سے مودد کی جائے حضور کے اہلِ بیت اور حضور کے صحابہ یہ دونوں ہی حضور کے قربہ میں ہیں ٹھیک ہے نا جی حضور کے اہلِ بیت حضور کے گھر والے ٹھیک ہے نا جی اور جو حضور کے در پہ آتے ہیں وہ صحابہ ہیں وہ در والے تو یہ دونوں ہم نے دونوں کو جو ہے قربت کی بنا پر مودد کرنی ہے اور یہ الحمدللہ ہمارا یہ خوشبودار عقیدہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے بھی انتہائی محبت کرتے ہیں عدب کرتے ہیں اہترام کرتے ہیں علی بیت اتھار کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا عدب کرتے ہیں اہترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ قرآن نہیں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے لا سالکم آلیہ عجر اللہ الموددت فی القربہ کہ میں تم سے کچھ بھی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے موددت کرنے ہیں اچھا ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے موددت اس میں بڑا فرق ہے محبت بھی ہو سکتا تھا مگر اللہ نے موددت استعمال کیا موددت ود سے نکلا اسی سے ودود اللہ کا نام ودود محبت کرنے والا اور اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا حدیث بھی شاید ہے اور انسان پوری زندگی دیکھ لے اللہ اپنے بندے سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا بن مانگے دیتا ہے ماں بھی بچے کو جب تک روئے نہ دودھ نہیں دیتی ایسی ہوتا ہے نا اور اللہ تعالی بن مانگے دیتا ہے ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہوتا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے چلاتا ہے کہ نہیں ابھی آتا نہیں اس کے لئے انتظام ہو جاتے ہیں ماں باپ کی دل میں ڈال دیتا ہے اس کے لئے بستر بھی لے کیا ہو اس کے لئے کپڑی بھی لے کیا ہو اس کے لئے اچھا انتظام بھی کرو اگر گھر میں کولر نہیں ہوتا تو آنے سے پہلے کولر بھی آ جاتا ہے ایسی نہیں ہوتا تو ایسی آ جاتا ہے یہ سارے انتظام اللہ ہی ڈالتا ہے تو اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے مگر محبت کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے محبتت کا محبت میں انسان اس حد تک نہیں جاتا کہ جان دے دے تم نہیں تو اور صحیح محبت میں ایسی ہوتا ہے اور نہیں تو اور صحیح لیکن مبدت میں بھائی تم نہیں تو اور صحیح والی بات نہیں ہوتی تمہارے علاوہ کوئی نہیں یہ ہے مبدت کچھ بھی ہو جائے چھوڑیں گے نہیں جان جاتی ہے چلی جائے مگر آپ سے ناتا نہیں توڑیں گے یہ مبدت سمجھ رہے ہیں تو ہمارا تعلق حضور کی قرابت داروں یعنی اہلِ بیعت اتحار اور صحابہ سے ایسا ہی ہونے چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ کر ان کے جو ہے وہ عمال تولنے لگ پڑے ہم کون ہوتے ہیں جیسے کہیں بیٹھ جاتے ہیں نیجیو فراؤں نے یہ ایسا کیا یہ تاریخی باتیں ہیں جبکہ صحابہ اور اہلِ بیعت تاریخی نہیں قرآنی لوگ ہیں قرآنی شخصیات ہیں اور قرآن نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے لئے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم بردو عنہ اولائکہ ہم راشدون اولائکہ ہم الفائزون یہ بار بار اللہ نے فرمایا جن کے لئے اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں ہم کون ہوتے ہیں انہیں تولنے والے تو یہ ہمیشہ یاد رہی اگلی سورہ اس کو سورہ شورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے باہم مشورہ کرنے کی بات بھی کی وہاں وہ مشورہ بینہ ہو کہ ان کے کام جو ہے وہ باہم مشاورت سے ہوتے ہیں آپس میں مشورہ کرنا یہ مسلمان کی شان ہے اگلی سورہ سورہ زخرف اس کا بھی آغاز ہوا حامیم سے حامیم والکتاب المبین اب دیکھیں وہی ایک انداز حامیم سے ہی شروع ہوا اور ساتھ ہی دوسری تیسری آیت میں قرآن کا سکر وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ اِنَّا جَعَلْنَا هُو قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِدُونَ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّنْ حَكِيمٌ اور بے شک اس میں امِ کتاب کی بھی باتیں امِ کتاب یعنی ساری کتابوں سے بڑی بات کتاب جو ہے نا وہ امِ کتاب ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اس میں سے بھی علم کے سرچشمیں اس میں بھوٹتے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے یقین جانیے دنیا میں کوئی علم والی کتاب نہیں ہوگی جو یہ ہے کیونکہ دنیا میں ہر کتاب لکھنے والا بندہ ہوگا اس کتاب کو بھیجنے والا اس کتاب کے اندر اترنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اللہ کا ہے تو اس کے لفظوں میں طاقت ہے اس کے لفظوں میں طاقت ہے اس لئے قرآن نے کہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک یہ کتاب امِ کتاب سے ہے لَدَيْنَا لَعَلِيُّنْ حَكِيمِ اور یہ بے شک بلندی والا اور حکمت والے کا کلام آگے چل کے اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ اللہ وہ ہے جس نے ہر شایع کا جوڑا بنایا اب دیکھیں جوڑے والی بات سائنس نے بہت جا کے بہت بات میں جا کے سمجھی کہ اب خاص طور پر یہ جو علم نواتات ہے نا اس میں بھی بوٹرنی میں بھی ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں بھائی یعنی کوئی شایع سی نہیں جس کا اللہ نے جوڑا نہیں بنایا کیاہے وہ پرندے ہوں چاہے وہ درندے ہوں چاہے وہ چرندے ہوں چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جانور ہوں پھر اس کے بعد آپ پودوں میں آ جائیں جہاں آپ کی کر دیکھیں گے تو وہ اس میں بھی میل فی میلت ہے ٹالی دیکھیں گے تو ٹالا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اسی طرح ہر پودے کا ایک جوڑا ہوتا ہے آپ پپیتے کو دیکھ لیں اگر پپیتہ یا ایک اگر 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 تو ٹالی نہیں آتا جب تک کہ دوسرے کی کروس نہ ہو یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے دکھایا کہ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا یہ اس لیے بھی فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں رہتے ہو نا دنیا کا جوڑا آخرت دنیا کا جوڑا کیا ہے یہ دنیا بھی اکیلی نہیں ہے جوڑے کی بات اس لیے بار بار کہی جس طرح ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے آخرت اس کے بعد وہ آئے گی جس طرح ایک شے ڈومیننٹ ہوتی ہے دنیا ڈومیننٹ نہیں ہے آخرت آخری جو ہے نا ڈومیننٹ ہو دنیا اکس ہے آخرت کے بعد حقیقت آپ کو جنت کی صرف میں ملے یہاں آپ محدود زندگی گزارتے ہیں وہاں آپ کو لا محدود زندگی ملے یہاں آپ بیمار بھی ہوتے ہیں وہاں آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے یہاں آپ کمزور ہوتے ہیں وہاں کبھی کمزور نہیں ہوں گے یہاں آپ بڑے ہو جاتے ہیں وہاں کبھی بڑے نہیں ہوں گے ہر وہ چیز جو چاہتے ہیں تنزیل من رب العالمین اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے لئے ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جہاں پر جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور اللہ ایسی مہمان نوازی فرمائے گا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کافر کہتے ہیں وَخَالَ النَّذِينَ كَفَرُ یہاں فرمایا لا تسمع لحاظ القرآن کہ قرآن نہ سنا کرو وَلْغَوْفِ بَلْكَ شُورُ وَخَوَغَا كِيَا اگرُلْعَلْ لَكُمْ تُغْلِبُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یاد رکھیے کافروں کا اپنا وطیرہ ہے مومن ہمیشہ اللہ پاک کے کلام کو دل سے سنتا ہے اور جب سنتا ہے دل میں بٹھاتا ہے تو خیر کے چشمیں پھوکتے ہیں اگلی سورہ سورہ دخان وہ بھی حامیم سے شروع حامیم والکتاب المبین دخان اس لیے کہ قرآن کریم نے ایک بات کہی یہ دنیا کے حوالے سینٹیفک بات ہے دخان کہتے ہیں دھوئے کو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا دھوئے کی مانت تھی ایک جسم تھا دھوئے کی مانت تو اللہ نے اس کو بھی فرمایا کہ یہ کبھی دھوئے ہی تھا یعنی جو بات سائنس نے بڑی ریسرچ کے بعد کہی قرآن اس سے بہت پہلے بسکلوز کر چکا ہے فرمایا بندے بنو فَدَعَا رَبَّهُنَّهَا أُولَائِكُمْ مُجْنُمْ فَأَسْرِ بِعْبَادِ لَيْنَّكُمْتُمْ وَاتْرُقِ الْبَحْرَرَوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ کَمْ تَرَقُوا مِنْ جَنَّاتِ مُغْرَقُونَ فرمائے یاد رکھو اللہ پاک کا عذاب ہمیشہ تیار ہوتا ہے اللہ سے پناہ مانگو اللہ کی رحمت طلب کرو تو اللہ کی رحمت ملے گی ورنہ اگر اللہ سے تم دور بھاگو گے تو یاد رکھو یوم لا يغنی مولن عم مولن شایم وَلَا هُمْ يُنسَرُونَ تو کافروں والا حال اس دن کوئی بندے کو اس کا حمایتی نہیں ملے گا کوئی اس کی ولایت کرنے والا نہ ملے گا وَلَا هُمْ يُنسَرُونَ اور ان کافروں کی کوئی نصرت نہیں ہوگی إِلَّا مَرْرَحِمَ اللَّهُ سوائے جس پر اللہ رحم فرماتے إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّقِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا یوں یہ پچیسوہ پارہ ہمارا ماشاءاللہ مکمل ہو گیا اور اس میں اللہ پاک نے یہ جو سورہ تھی ہماری سورہ جاسیہ تک مکمل ہوئی سورہ جاسیہ کے بعد انشاءاللہ اور عزیز سورہ آخاف آئے گی اور پھر انشاءاللہ سورہ محمد اور انشاءاللہ آگے دو دو تین تین روکوں کے چھوٹی چھوٹی صورتیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مضامین میں جو اللہ کے حکامات آئے ان پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرمائے وآخر دعوانہ ہم الحمدللہ رب العالمين اللہمہ صلی و سلی مبارک لا سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ربنا تقبل منا انکا انتا السمع العليم وتب علينا انکا انتا التباب الرحیم ربنا هبلنا من ازبادنا و ذریاتنا قر راتا عیون و جعلنا للمتنقین اماما ربنا علیك توکلنا و علیك نبنو علیك المصیر ربنا اخفر لنا ولی خانم اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انتا روف الرحیم یا ربنا یا رب العالمين ہم سب تیرے بندے تیرے پاک کلام سے محبت کی خاتل جمع ہے تیرے پاک کلام ہمارے سینوں میں پس جائے اس کے خانہ ہیں الہی ہم سب تیرے کلام سے محبت کرنے والے تیرے کلام کا نور مانگتے ہیں نور عطا فرما دے الہی اس کلام کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے ہماری ہر طرح کی ظلمت دور فرما دے ہماری بیماریاں دور فرما دے ہماری تنگ دستیاں دور فرما دے ہماری ہر طرح کی کمیاں دور فرما دے رب کریم ہم سب کو عزت عطا فرما ہم سب کو ایمان کی بہاریں عطا فرما ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی دھنڈک بنا بیماروں کو شفائی کامل آجل آتا فرما بے اولادوں کو اولاد نرین آتا فرما یا رب کریم یا رحم الرحمن ہم سب کے بڑوں کا سایہ تعدیر سلامت فرما ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں اپنے والدین اپنے بزرگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق اتا فرما رب کریم ہمیں اپنی رحم دل و جان سے خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما الہی ہمیں نماز پنجگانہ باجعات پڑھنے کی توفیق اتا فرما الہی شیطان کے ہر ہر رستے سے بچا شیطان کے ہر ہر وار سے بچا الہی جس طرح اس مہینے میں تُو نے ہم سے شیطان کو روکا ہوا ہے ہمیں ہمیشہ شیطان سے دور فرما دے شیطان کو ہمارے درمیان جو ہے ایمان کو ہمارے لئے ڈھال بنا دے شیطان ہمیں وسوسوں میں نہ ڈالے اور شیطان نمہ انسانوں سے بھی محفوظ فرما حاسدین کی حسد سے بچا رب کریم ہمارے بزرگ یہاں جو بیٹھے ہیں ان سب کی خیر فرما ہمارے جوانوں کی خیر فرما ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی خیر فرما رب کریم ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اتا فرما حضور سے محبت اتا فرما الہی مہینے کا آخری اشرا چل رہا ہے اور تاق رات ہے میرے کریم اپنے مبی بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں شب قدر اتا فرما شب قدر کی وہ گھڑی اتا فرما جس میں تو اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے الہی ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے جن کو تو انہیں دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے الہی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے جن کو تو بے حساب جنت میں داخل کرنے والا ہے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت الفردوس میں جگہ تا کرنے یا اللہ یا خیر الناصرین صلی اللہ تعالیٰ لہبی بھی خیر قلقی محمدی معلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لہبی بھی خیر